وفاقی وزیر اطلاع دون شریعت سنیٹ اشبالی فراز اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں سو رہی ہیں آل شریف کے جو درباری ہیں وہ آ کر اور ملک کے سامنے عوام کے سامنے جو جھوٹوں کا پلندہ جس اعتماد جس ڈھٹائی جس جھوٹ کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کو ٹی وی پہ آنے نہیں چاہیے کہ لوگوں کی ان کی شکلیں بھول جائیں اور یہ جس طرح سے آ کے اور ایک ایسی بیانیاں دیتے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایسی باتیں کر کے اپنی گناہوں پہ یہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایسا ہونے نہیں والا آج عوام کے مفاد کے ٹھیکے دار جو کہ اپنی ایک ایسی حکومتیں چلا چکے ہیں جس میں کہ انہوں نے عوام دشمنی کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا انہوں نے لوگوں کی جیبیں کاٹی ہیں انہوں نے اس کے علاوہ کوئی کام کیا نہیں ہے ملک کے لئے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ جب انہوں نے اقتدار چھوڑا ہے عوام نے جب ان کو نکالا تو اس وقت ایکانومی کی کیا پوزیشن تھی جو آج یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی جب الیکشنز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے اس بات کو یقینی بنا دیا تھا کہ ہم ایسی بارودی سرنگیں چھوڑ جائیں جس سے کہ قدم قدم پہ ان کو نقصان پہنچ سکے کیونکہ اقتدار کو تو یہ اپنا خاندانی حق سمجھتے ہیں جب ہم آئے تو اس وقت جو فورن ایکسچینج ریزروز کی پودیشن تھی وہ چھے ہفتے سے زیادہ کی نہیں تھی اس سے بھی کم تھی اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یعنی کہ جو برامداد اور درامداد کا جو فرق تھا وہ بیس ارب ڈالر سے زیادہ کا تھا معنی کہ ملک کو ایک ڈالر چاہیے تھے چیزوںیں امپورٹ کرنے کے لیے جو کہ ہمارے پاس تھے ہی نہیں اس کے علاوہ جو کرزہ تھا تیس خرب روپے کا اس کے سود کے لیے صرف دو اشاریہ نو بجٹ میں رکھے گئے اس سود کو ادا کرنے کے لیے یعنی دو اشاریہ نو خرب سود کو پے کرنے کے لیے اصل کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو ڈالر تھا اس کو انہوں نے ایک مصنوعی سطح پہ رکھا ہوا تھا عساقڈار یہ وہی عساقڈار ہے جن کو شاید خاکان عباسی اپنے جہاز میں چھپا کر اور فرار قرار دیا تھا یہ وہی عساقڈار ہیں جنہوں نے ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھنے کے لیے 23 ارب ڈالر سٹیٹ بینک کے خرچ کیے اور 23 ارب ڈالر یہ جب آپ کرنسی کو مصنوعی طور پہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ اس کو وہ کرتے ہیں تو سٹیٹ بینک ڈالر دیتا ہے مارکٹ میں کہ اس کا ریٹ یعنی اس کی سپلائی کو وہ بناتا ہے اویلیبل کرتا ہے تو جب ڈالر کو اس مصنوعی سطح پہ رکھا تھا تو اس سے ہوا کیا اس سے ہوا یہ کہ ایکسپورٹ تو یہ بڑھا نہیں سکے یعنی ان کی جو پانچ سال کے دور میں اپنے آپ کو یہ کاروباری کہتے ہیں اپنے آپ کو اس ملک کا خیرخواہ کہتے ہیں انہوں نے ایک ڈالر کی ایکسپورٹ نہیں بڑھائی اور یہ سبجک میں اس لیے اچھا جانتا ہوں کہ میں اس وقت ان کے دور حکومت میں کومرس کا سٹیننگ کمیٹی کا چیئرمن تھا انہوں نے جان بوجھ کر پاکستانی پروڈکس کی امپورٹ جبکہ وہ مہنگی جب ڈالر کا ریڈ مہنگا ہوتا ہے تو ظاہرہ آپ کا جو بیرون ملک میں آپ کمپیٹ کرنی سکتے ہیں اور آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھتی ہیں اور امپورٹس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ باہر سے مانگواتے ہیں وہ آپ کو سستی پڑھتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو یہیں پہ پروڈیوز کریں اس کا نتیجہ کیا اس کا نتیجہ یہ کہ ہم جو بھی چیز یہاں پہ نہیں بناتے تھے اس کے لیے کوئی سازگار محول نہیں تھا ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی یعنی کہ اس ملک میں سنتیں بننی ختم ہو گئیں لوگوں نے اور جگہوں پہ اپنی انڈسٹری شفٹ کر دی ملک سے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انڈسٹری تباہ ہو گئی ملک میں نئے کرخانے لگے نہیں جس کی وجہ سے جو روزگار کی فرہامی ہے جو فورن ایکسچینج کی بچت ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وجہ سے متاثر ہوئیں اس کے بعد جب ہم آئے تو اس وقت جو یہ صورتحال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی یہ موٹی موٹی باتیں ہیں اس کے بعد جب ہم آئے تو ہمارے چیلنجز کیا تھے پرائم میسٹر عمران خان کے چیلنجز کیا تھے نمبر ون کہ کدھر سے ہم ڈالرز لا سکیں کہ ہم اپنے کرزوں کو بھی ادا کر سکیں اور اپنی امپورٹس جو کہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ جس کا سب سے بڑا بل آئل کا ہے دوسرا پام آئل کا ہے تیسرا ڈالیں ہیں ڈالوں کو آپ کم نہ سمجھیں یہ بھی کوئی آٹھ سو ملین ڈالر کی امپورٹ کرتے تھے ہم تو یہ جو پام آئل ہے اور یہ جو ڈالیں ہیں یہ تو عام روزہ زندگی میں جس میں کہ گھی بھی بنتا ہے جس سے بھی تو یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں ڈالیں مہنگی ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ آپ یہ امپورٹ کرتے ہیں تو ہم نے ایک تو فورن ایکشینج ریزرفز ان کو بڑھانا شروع کیا جو کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے انیس عرب ڈالر تک پہنچ چکا ہے بارہ عرب اپنے ہمارے ریزرفز ہیں سات عرب بینکس کے تو انیس عرب ڈالر ہم نے الحمدللہ کر لیے ہیں ایکشینج ریٹ کو ہم نے اس لیے ڈی ویلیو کیا کیونکہ ہمارے پاس ڈالر تھے ہی نہیں کہ ہم مارکٹ میں انٹروین کر کے اور اس کو آرٹیفیشلی مسنوی طریقے سے اس ریٹ کو ہم برقرار رکھ سکتے اگر ہوتے بھی تو یہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس کو متاثر کر رہے ہیں مہنگا ڈالر کو رکھ کے اس کے بعد جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو ڈالرز ہم نے پے کرنے ہیں اور جو ہمارے پاس ہیں اس کو اس وقت بیس عرب ڈالر کا خسارہ تھا اس کو ہم بڑی مشکل سے بڑی محنت کر کے پرائم ایسٹر صاحب روزانہ اس پہ کام کرتے تھے اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ اور اس کو ہم الحمدللہ اب ایسی سطح پہ لے آئے ہیں کہ جو بیس عرب ڈالر کا جو ڈیفیسٹ تھا یعنی کہ جو ہم پے جو ہم نے دینے تھے منفی میں تھا اس کو ہم ہم ابھی مضبط ٹیریٹری میں لے آئے ہیں آٹھ کروڑ ڈالر کے پوزیٹیو اس میں لے آئے ہیں یعنی آپ اندازہ کریں بیس عرب ڈالر کا خسارہ اس کو ہم لے آئے ہیں پوزیٹیو میں مضبط اماؤنٹ پہ جو کہ آٹھ کروڑ ڈالر ہے اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں ہمارے ریمیٹیٹسز بڑھیں بکوز ہم نے جب پاکستانی عوام بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایماندار ایک محب وطن لیڈر کی حکومت ہے تو جو ہمارے باہر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ہماری جو ترسیلات ہیں ان میں اضافہ کیا جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے ریزرز بھی اس میں ہیں ایک کمفرٹبل زون میں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہماری وہ ہیں ایکسپورٹس ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں اور ابھی ابھی آپ کو پتا چلا ہوگا کہ جو ٹیکسز ہیں وہ بھی ہم نے ایک خرب اس کورٹر میں ہم نے اکٹھے کیے ہیں جو کہ ایک بہت اپنے ٹارگٹ سے زیادہ جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ ہم نے ٹیکسز ریکاور کیے ہیں یہ تو ہو گئی جو بنیادی جو فگرز ہوتی ہیں آپ کے ایکانومی کی جس کی بنیاد پہ آپ کا ملک آگے چلتا ہے اس کے بعد یہ جو مہنگائی کی وجوہات ہیں میں اس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جس میں ایک اور بڑا پیٹرول کی قیمت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی عالمی قیمتیں جو ہوتی ہیں اسی پہ ہی ہمیں تیل کو بیچنا ہوتا ہے فرام کرنا ہوتا ہے لیکن جو بجلی اور گیس ہے اس پہ میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ کو میں تھوڑی سی انفرمیشن دوں بجلی کیوں مہنگی ہے بجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ وہ معایدے ہیں جو کہ نواز شریف کی حکومت بالخصوص پچھلی حکومت ہے لیکن نواز شریف کی حکومت بالخصوص انہوں نے مہنگے مہنگے کانٹیکس کیے انہوں نے جنریشن پہ یعنی پیداوار پہ زور لگایا وہ اس لیے کہ جو پیداوار ہوتی ہے وہ آپ سال دو سال تین سال میں جو ہے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں جو رینیوبل انرجی ہے اس کے ساتھ سوتے لی مہاں کا سلوک کیا کیونکہ وہ ایک ایسے پروجیکس ہوتے ہیں جس میں کہ آپ کے پاس اتنی کمیشنز بنانے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں آپ نے اس ملک کی جو انرجی ہے اس کو ڈیپینڈنٹ رکھا تیل پہ اور مہنگے فیولز کے ساتھ جس میں کہ الین جی بھی شامل ہے آپ نے یہ ایگریمنٹس اس طریقے سے کیے کہ وہ لوگ یا وہ امین حکومت جب بجلی پیدا کرتی ہے تو اس کو جس کو ہم کپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں کپیسٹی پیمنٹس وہ ہوتی ہیں جو آپ اگر بجلی خریدیں استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو وہ پیسے دینے ہوں گے اور وہ سب سے بڑا حصہ ہے اس کے علاوہ کہ جو اس پہ سود جو کہ سرکلر ڈیٹ کی صورت میں آگیا ہے اس پہ جو سود آپ ادا کرتے ہیں اور وہ بجلی جو کہ آپ چاہے استعمال کریں نہ کریں آپ کو وہ جو پیداواری کمپنیاں ہیں ان کو آپ کو دینا پڑتا ہے انہوں نے نہ ٹرانسویشن پہ توجہ دی یعنی ترسیل پہ بھی توجہ نہیں دی اور تقسیم کار کمپنیوں پہ بھی توجہ نہیں دی جس کی وجہ سے جو ٹین ڈی لاؤسز ہیں وہ بھی ہائے تھے تو بنیادی جو وجہ ہے بجلی کی قیمت میں اضافے کی وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسے مائدوں میں باندھا جس سے کہ ہم نے پوری قوم کے مستقبل کو گربی رکھ دیا پرامیسر امران خان مسلسل کوشش میں ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا اور جتنی بھی پیداواری کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ گفت و شنید کی ان کے ساتھ ان کو اس بات پہ رضا مند کیا کہ یہ جو اس وقت جو کہ معایدے کیے گئے ہیں اس میں کوئی جیت ہی نہیں سکتا ظاہر ہے کہ جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے ہم پیسے دے نہیں سکیں گے جو تقسیم کار جو پیداواری کمپنیاں ہیں تو اس سے بہتر یہی ہے کہ کوئی ایک ایسا سلوشن نکالا جائے جس سے کہ یہ جو کپیسٹی پیمنٹس ہو گئیں یا جو رلنجی کی مسٹرن پروجیکٹس ہیں جس میں کہ اگین یہی ہے کہ جو رلنجی خریدی وہ بھی اس کنڈیشن میں کہ چھاسٹھ فیصد آپ کو یہ گیس استعمال کرنی ہوگی چاہے آپ کو ضرورت ہو کہ نہ ہو تو آپ سوچیں کہ یہ کسی محبے وطن نے یہ کانٹیکس کی ہے کوئی ایسے معایدے کر سکتا ہے اپنے لیے تو یہ بڑے زبردست معایدے کرتے ہیں اپنے لیے تو یہ ہر قسم کے ان کے جو کاروبار ہیں اکثر ان میں سے ایسے ہیں کہ سائیکلوں پہ آئے تھے اور آج جو ہے تو عرب پتی ہو گئے ہیں وہ کس وجہ سے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ انہوں نے آپ کے عوام کے مفادات پہ ڈاکہ ڈالا انہوں نے عوام کے مفادات پہ بالکل کوئی دل پہ ہاتھ نہیں رکھا ان کو ایک یہ بھی ایک بیماری ہے پیسے جمع کرنا بھی ایک بیماری ہے ورنہ آپ کئی دیکھ لے لیں عرب پتی ہیں کھرپتی ہیں لیکن ان کو جو پیسے کی حوث ہے وہ آپ اور مجھ سے زیادہ ہوگی تو اس بیماری سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو خاص طور پر جو لیڈرشپ ہے اس نے اپنے آپ کو اپنی دولت کو بڑھاوا دیا اور ملک کو غریب سے غریب تر کیا جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں جو بھی مسائل ہیں وہ اسی کے مرہونے منت ہیں گیس پہ آ جائیے تو گیس انہوں نے جو مائدہ کیا آر ایل این جی کا شاید خان عباسی صاحب جو سکرات ہیں ایکانومی بھی کے اور ہر موضوع کے انہوں نے اپنی ائرلائن تو بڑی اچھی چلا لی لیکن پی آئی اے کا بیڑا غر کر دیا انہوں نے یہ مائدہ کر کے ہمیں ایک اور مسئیبت میں ڈال دیا یعنی مہنگی ترین آر ایل این جی خرید کر اس وقت کی جو قیمتیں تھیں ایسے پاکستان کو پندرہ سال کے لیے ایسے بان دیا کہ ہم ہلنا بھی چاہیں تو ہم نہیں ہل سکتے ہیں اب ہم ان مائدوں سے نکل نہیں سکتے بکہ اس میں کئی ہمارے دوستوں مالک ہیں لیکن قصور ان کا نہیں ہے قصور تو ہمارا اپنا ہے وہ ان کا ہے جو کہ آج آکے عوام کے ہم درد بن رہے ہیں جو آج مگر مش کے آنسو بہا رہے ہیں اور عوام کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے یہ وہی حکومت ہے نون کی جس نے کہ جو ایکسپلوریشن بلوکس تھے ابھی ہماری کوئی چار روز پہلے میٹنگ ہوئی تھی پرائم مستر صاحب نے بلائی تھی کہ ہم کس طرح سے اپنے ملک کے جو ہمارے جو ریزروز ہیں جس میں خاص طور پہ گیس ان کو ایکسپلور کیا جائے کیونکہ آپ کا جو اپنی ملک سے جو گیس ایکسپلور ہوگی اس سے آپ کا تو جو ذرہ مبادلہ ہے وہ بھی بچے گا اور جو ہماری سپلائی ہوگی وہ بھی سیکیور ہوگی لیکن انہوں نے یہ جانبوچ کرنی کیا بکوز جو چیز بھی امپورٹ ہوتی تھی جہاں پہ کے معاہدے ہوتے تھے وہاں پہ ان کے لیے کمیشنز بنتے تھے یہ جو آج ہم یہ جو اس میں جو گیس اور بجلی کی جو قیمتیں ہیں جو ہم پے کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ ان کمیشنز کو ہم پے کر رہے ہیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے ہمیں مہنگے کانٹریکس میں ہمیں بان دیا اور آج جو ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی بجلی مہنگی ہو گئی ہے اور گیس مہنگی ہو گئی ہے اس کے علاوہ جو ملک کی جو ایکنومک سیچویشن ہے اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے ہی باوجود اس کے کہ کوویڈ ہوا ان کا خیال تھا کہ جی کوویڈ میں تو یہ گئے گئے یا خدا نہ خاستہ لوگ مریں گے یا خدا نہ خاستہ ایکانومی بینکرپٹ ہو جائے گی لیکن چونکہ لیڈر کی نیت ٹھیک تھی عمران خان پرائمسٹر عمران خان کی نیت ٹھیک تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان میں سے بھی بڑے اچھے طریقے سے گو کہ وہ ابھی ختم نہیں ہوا لیکن جب آپ اپنے ہمسائے ملکوں کو یا اور ملکوں کو یورپ کو امریکہ کو اور ملکوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے ہماری ہماری حکومت کی کہ ہم نے ایک ایسے وعبا کو جس کو کہ کبھی تجربہ ہی نہیں تھا کسی بھی حکومت کا بلکہ دنیا میں اس کو ہم نے ایک بڑے منظم طریقے سے ان سی او سی بنا کر اور سائنسی بنیادوں پر ہم نے اپنی حکمت عملی ترتیب دی باوجود اس کے یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو ہمارا جو بجٹ کا خسارہ ہے یعنی وہ جو ہمارے اخراجات ہیں جو ہم نے پیسے کمانے ہیں یعنی کہ ٹیکسس کی صورت میں ان میں ایک برابری آگئی ہے ایک برابری کیا بلکہ ہم پوزیٹیو اس میں ہیں یعنی کہ اگر ہم سود نہ دیں جو کرزے لیئے انہوں نے ان کی حکومتوں نے تو ہمارے پاس ہماری جو آمدن اور جو اخراجات ہیں وہ بالکل بیلس ہوئے ہیں اور یہ کس طرح سے ہوئے ہیں بکوز ہماری حکومت پرائم سٹر عمران خان نے اپنی ذات سے شروع کیا کہ ہم ایک ایسے غریب ملک بنا دیے گئے ہیں جس میں کہ یا تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہوگی اور یا ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے تو جیسے کسی بھی گھر میں ہوتا ہے جب آپ کے ایک ایسی افتاد آ پڑے اور جس میں کہ آپ کے خرچے اور اس میں آمدن میں بہت زیادہ فرق ہو تو پھر آپ یا تو اپنی خرچوں کو کم کرتے ہیں اور آمدن کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہم نے کیا کہ اپنے اخراجات کو وہ جو شہانہ طرز زندگی تھی نواز شریف کی جبکہ پرائم سٹر ہاؤس میں پانچ سو سے زیادہ افراد تھے جس میں کی کچن ایسے چل رہے تھے جیسے کہ مغل باچھاؤں کے زمانے میں چلتے تھے ان سب کو نیچے کیا کم کیا اپنی کیبنٹ پہ منسٹرز پہ ایک ایسا ذابطہ اخلاق مرتب کیا کہ جس سے کہ یہ لگے کہ اگر عوام مشکل میں ہیں تو ہم بھی کوئی آیاشی نہیں کر رہے جو حکومت ہے وہ بھی آیاشی نہیں کر رہی اور اخراجات میں کمی لانے کی کوشش کر رہی ہے اور اپنی آمدن کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے اس کے بعد انہوں نے بات کی سی پیک کی تو سی پیک آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے ایک ایسا معایدہ ہے جو کہ پاکستان اور چین کی جو لازوال دوستی ہے اس کا مذر ہے اور اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے ہماری حکومت پہلے سے زیادہ پرعظم بھی ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ پروجیکٹ جل سے جل کمپلیٹ ہو اور چاہے وہ قانون سازی ہو یا جو بھی اور میجرز لینے ہوتے ہیں وہ ہم لیں اور چین کی حکومت بھی اور چین کے سفیر بھی جو کہ یہاں سے گئے انہوں نے بھی خراجت حسین پیش کیا ہماری حکومت کو کہ کس طرح سے ہم سی پیک کو لے کے چل رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ اس قسم کی باتیں کرنا کسی اپوزیشن پارٹی کو زیب نہیں دیتا بیکوز یہ ایک ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ ملکوں کے درمیان ہیں اس میں ہماری چین کے ساتھ جو ایک لازوال دوستی ہے اس پہ اس کو یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی اپوزیشن ایسی باتیں نہیں کرتی ہے جس سے کہ ملک کو نقصان ہو یا کوئی ایسے پروجیکٹس ہوں جس سے کہ ملک کی بھلائی ہو اس کو وہ نقصان پہنچائیں اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ نیب ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے بھئی نیب اگر آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو اس کی وجہ ہوگی جو کرپشن کا بازار آپ نے گرم کیا تھا اپنی دوران حکومت میں جس میں کہ آپ اپنے لیے خاص طور پر رولز اینڈ ریگولیشن کی ریلیکس جیشن حاصل کر کے اپنی انڈسٹری کو اتفاق انڈسٹری کو آپ اتصاب اور رحمان کی ریڈ کو کمپنی کو گاڑیاں مانگوا کے اور پھر دوسرے دن وہ جو ایس آرہ ہوتا تھا وہ کینسل کر دیا جاتا تھا تو آپ نے اس ملک کو اس ملک کو تو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہوا تھا عوام کو تو آپ نے کچھ کبھی خاطر میں لائی نہیں آپ نے تو ایسی مس مینجمنٹ کی ایک بکوز آپ جو ہے نا ایک تو ہوتی ہے مس مینجمنٹ ایک ہوتی ہے ایسی سچویشن جس میں کہ حکومت جو کہ سپوزٹلی عوام کے ووٹوں پہ آئی ہوتی ہے وہی عوام کے دشمن بن جائے انہوں نے یہی کام کیے انہوں نے ہر طرح کے فائدے اٹھائے ذاتی مفاد کے لیے اپنے ذاتی کاروباروں کے لیے انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا کرپشن کا یہ ایک کرپ لوگ تھے جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا اور آج ان کی یہ توفیق ہے یہ ان کی اوڈیسٹی ہے یہ ان کا اعتماد ہے کہ یہ باوجود اس کے کہ چوری کے ملزوان ہیں یہ ان پہ ساروں پہ مقدمے بنے ہوئے ہیں ان پہ کوئی زمانتوں پہ ہے کوئی جیل کے اندر ہے اور یہ آکے بھاشن دیتے ہیں عوام کو کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے بھئی وجہ تو آپ ہی ہیں آپ ہی کی جو کرتود تھے جو کہ آپ اس وقت سیاست کے پیچھے چھپ کر اور آپ اپنی اس دولت کو جو کہ آپ نے چوری کے ذریعے حاصل کی اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں آپ اگر اتنے عوام کے اندرد ہیں تو لائیں نہ آپ اپنی اولادوں کو لائیں جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف اپنی جو یہ مہنگے ترین عربوں کے اپارٹمنٹ بیلڈنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی اس سے تقریر بھی کر رہے ہیں حالانکہ یہاں پہ جھانسہ دے کر وہ ملک سے فرار ہو گئے آج جو ہے تو وہ ان کی جو جو ان کے جو درباری ہیں وہ آکے ہمیں بھاشن دیتے ہیں بیچے نہ وہ اپنی جہدادیں اگر آپ کو پاکستان سے اتنی ہمدردی ہے لائیں وہ اس کو انویسٹ کریں پاکستان میں پاکستان کو ضرورت ہے لائیں وہ اپنی اولاد کو اگر ان کی اولاد کا مستقبل محفوظ ہے تو پاکستان کے عوام کا کیا ہوگا انہوں نے بھی اپنا مستقبل محفوظ کرنی ہے ان کے مستقبل کو آپ نے گروی کر دیا اور اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو ادھر آپ نے عربوں خربوں کی جہدادیں بنا لیں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے عوام بھوکیں مر رہے ہوں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ تو وہاں پہ بڑے خوشحال بیٹھے ہوئے ہیں اب تو آپ نظریاتی بھی بن گئے ہیں اب تو آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک ایسی بے یقینی پھیلے جس سے کہ جو بھی حکومت اقدامات لے رہی ہے جو کہ ایک معاشی ٹھہراؤ لے آئی ہے اور ہم مزید بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں ہماری ایکانومی الحمدللہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو پھر ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے نہ ان کا کوئی مستقبل سیاسی مستقبل ہے نہ ان کا جو ہے معاشی مستقبل ہے ان کو خون لگ چکا ہے یہ اقتدار کے باہر جب بیٹھتے ہیں تو یہ اس وقت بلکل ایسی بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ دوبارہ واپس اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اور استعمال کس کو کرتے ہیں عوام کو استعمال کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ جو ابھی اپوزیشن کا جو ایک اکٹھ ہو رہا ہے اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کون کون سی پارٹی ہیں جو اس بیانیے کو جو کہ نواز شریف نے دیا ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں انہیں تو الڑی پھوٹ پڑ چکی ہے یہ استیفہ دینے کی بات کرتے ہیں ہم نے کہا استیفہ دیں آپ ہم الیکشن کرائیں گے یہ سارے جو شور و غوغہ ہے یہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز کے خلاف ان کو کوئی این ارو دے دیا جائے جب انہوں نے دیکھا آخری پتہ ان کا فیٹ ایف تھا جب وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا تو پھر یہ اپی سی مارز وجود میں آئی ایسا ہونے والا نہیں ہے پرائم میرسٹر عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ آپ اس پہ پریشر ڈالیں گے تو وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے وہ ایک ندر انسان ہے ایک ندر لیڈر ہے جو کہ ان کی کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا اور نہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان کو کسی قسم کی رائے دے گی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام نے اگر ہمیں چنا ہے وہ اسی بنیاد پہ چنا ہے کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو اس ملک کو کنگال کر کے چلے گئے ہیں جو لوٹ کر چلے گئے ہیں ان کو ہم کٹھہرے میں لائیں گے ان کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے سیاسی بنیاد پہ نہیں اب فرق یہی ہے کہ ایک شخص جو کہ کنوٹ ہوا ہو کرمینل چارجز پہ یہ کوئی سیاسی مخالفت کے تحت نہیں تھا کہ یہ جیل میں گئے ہیں چاہے وہ شباز شریف ہو یا چاہے وہ نواز شریف ہو شباز شریف اندر ہے تو وہ ٹیٹیوں کی وجہ سے اس کا جواب دے نواز شریف جس طرح میں نے کئی پریس کانسلس میں کہا تھا کہ دو سوالوں کے جواب دے کہ یہ اساسے کیسے بنائے اور یہ پیسے آپ کیسے باہر لے کے گئے اتنی سی بات ہے آپ تو بجائے جواب دینے کے آپ نے اس میں پوری اداروں کے ساتھ آپ نے ایک پورا ایک محول ایسا پیدا کر دی ہے جس سے کہ آپ آپ نے ایک ایسے سیاست کا آغاز کیا ہے جس سے کہ آپ نہ صرف خود بلکہ باقی اپوزشن پارٹی کو بھی ایک بند گلی میں لے گئے ہیں ان کی سیاست کو بند گلی میں لے گئے ہیں کبھی ہوا ایسے اس ملک میں کبھی بھی نہیں ہوا دیکھیں اس ملک کے جو ادارے ہیں جو باقیوں کو تو آپ نے تباہ و برباد کر دیا ان کو تو آپ نے مفروض کر دیا اپنی مرضی کے اپنے دشتدار اپنے دوست وہ لوگ اس کی اوپر لگائے جو کہ آپ کی چوری میں آپ کی معانت کر سکیں ایک ادارہ بج گیا تھا جڑیشری بج گئی تھی آپ تو چاہتے تھے نا کہ جج بھی آپ کو اپنی پسند کے ملیں اور جو ادارہ ہے پاک فوج کا وہ بھی آپ کے نیچے ہو نیچے اس لحاظ سے نہیں وہ تو آئینی طور پہ تو ہے لیکن آپ چاہتے تھے کہ چونکہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کو فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنی کرپشن کر رہا ہے ہمارا کیوں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا لیڈر ہماری حکومت آنس لوگوں سے بھری پڑی ہوئی ہے یہ بشک ہمارے خلاف جو بھی باتیں کریں لیکن عوام جانتے ہیں کہ عمران خان جیسا لیڈر ایماندار وہ اس ملک کو پہلی دفعہ ملا ہے پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جی سکوت کشمیر اب مجھے یہ بتائیں ان کی جو الفاظ کا چناؤ ہے آپ کشمیریوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یا دنیا کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا جو کیس ہے وہ چھوڑ دی ہے آپ پرائیم مسٹر عمران خان کی وہ تقاریر جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں کی ہیں کبھی کسی لیڈر نے ایسی کی تھی جس متسر مدلل اور جس ٹھوز طریقے سے انہوں نے کشمیر کا کیس دنیا کے ملکوں کے سامنے رکھا کبھی آپ کے لیڈر نے وہ تو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے انہیں تو کبھی نام بھی نہیں لیا انٹرنیشنل فورمز تھے کیا انہوں نے کبھی گل بوشن کا نام لیا نہیں لیا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو اس ملک نے بڑی وہ دی ہے تین دفعہ آپ کو وزیراعظم منتخب کیا ہے آپ جو ہے تو اسی ملک کی ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ کے جو کیسز ہیں اس پہ کوئی آپ کو سہولت مل جائے تو آپ اس چکر میں اندھے ہو چکے ہیں آپ پاکستان کے عوام سے بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ پاکستان کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کے اداروں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں ایسا ہونے والا نہیں ہے جوڑی شریف آپ کے کس کے ساتھ بنی ہے آپ کو تو صرف چاہیے وہ قیوم تھا کیا نام تھا اس کا جسٹس قیوم اس جیسے آپ کو جہزش چاہیے جن کو آپ اپنی منشاہ کے مطابق آپ کے فیصلے ہو آپ کی کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں بنا شروع سے لے کر جنجوہ صاحب سے لے کر اب تک آپ کا یہی ایک کام ہے کہ آپ ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں جمہوریت کو آپ ہیں رسپونسبل آپ ہی نے آپ پہلے تو یہ کہ آپ خود پروڈکٹ ہیں آپ کی وجہ شورت یا آپ جو اقتدار میں آئے ہیں تو وہ آپ بے ساکشوں پہ آئے ہیں اور پورے پاکستان کو پتا ہے ابھی آپ پاکستان کو یعنی ایک موسمی اس کی طرح آپ جو ہے تو کہنا چاہتے ہیں کہ جی آپ بڑے انکلابی بن گئے ہیں آپ بڑے ایک سٹیٹسمن ہیں بھئی آپ پہ چوری کا الزام ہے آپ کو کسی سیاسی مخالفت کی وجہ سے نہیں جیل میں ڈالا گیا آپ نے جو جھرم کیے ہیں آپ نے نہیں لیکھا کہ جو ارجنٹینہ ہو گیا برازیل ہو گیا کوریا ہو گیا جتنے ممالک ہیں ان کی جو کرپشن ہوئے ہیں ان کو ہتکڑیاں لگا کے پیش کیا گیا اور وہ اندر ہیں آپ نے تو اس ملک کو ایک ایکنومیکلی ایسی سیچوئیشن میں لے آئے تھے جب آپ ایک ایک دوہزار اٹھارہ میں کہ آپ نے تو اس ملک کی جو کرنسی ہے اس کو بالکل تقریباً اگر یہ عمران خان نہ کرتا وہ اگر اس کی ثابت قدمی اس کا پریشر نہ لینا وہ نہ ہوتا تو میں تو ان ملکوں میں رہا ہوں وینیزویلہ میں میں رہا ہوں جہاں پہ کہ لوگ ریڈیو میں جو ہے تو پیسے لے کے جاتے تھے ایک ٹودپیس خریدنے کے لیے آپ نے تو اس ملک کو معاشی طور پر بلکل کھوکلا کر دیا تھا اداروں کو آپ نے کھوکلا کیا اور آج آپ بن گئے ہیں چیمپین اور ایک ایسا بیانیہ شروع کر دیا ہے جس کا کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جس وجوہات پہ آپ کو اندر کیا گیا ہے جس جو مقدمات آپ پہ بنے ہیں جو نیپ کے چیرمن آپ ہی نے جس نے بنائے تھے آپ ہی ان کا گلہ کر رہے ہیں تو ایسی باتیں نہیں کریں اور عوام میں بیچینی نہیں پھیلائیں یہ حکومت بڑے ہی محنت کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کی دن روز کی کعوشوں کی بنیاد پہ اس کی ایکانومی سٹیبلائیز ہو گئی ہے انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں شروع ہو چکے ہیں کاروبار دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے آپ کے اپنے میڈیا کے لوگ بتاتے ہیں کہ جو ان کی جو ریونیوز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں پندرہ سے بیس فیصد آرڑی بڑھ چکے ہیں تو آپ چونکہ آپ کے ذریعے عوام تک انفرمیشن پہنچتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان مجرموں کا آپ جو ہے تو وہ نہ کریں ان کی جو اصلیت ہے وہ عوام تک پہنچائیں کیونکہ یہ آپ کا فرض بنتا ہے یہ آپ کا ایک مقدس پیشہ ہے اور عوام تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ لوگ جو کہ آج چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کی اصلی روح ہیں ہم جمہوریت لائیں گے آپ کو یاد ہوگا پندرہ ترمین تھی غالباً جس میں یہ اپنے آپ کو امیر المومنین ڈیکلئر کرنا چاہتے تھے تو آپ کی جو یہ عامرانہ سوچ ہے آپ تو اپنے ام این اے ایس ایم پی ایس کے ساتھ مہینوں مہینوں نہیں ملتے تھے آج آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں آپ کے اپنے لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں آپ کے اپنی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ابھی ایک ایسی پارٹی جو کہ جس کو کہ جس کی وجہ شہرت ہی دوسری ہے آج آپ جمہوریت کے دائی بنے ہوئے ہیں تو ایسی عوام کو آپ نہیں کر سکتے ہیں گمراہ اور جب آپ آئیں آپ عدالتوں کا سامنا کریں آپ قانون سے بالاتر نہیں ہیں آپ کو قانون کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور آپ کو جواب دینے ہوں گے بہت شکریہ شہر جاندی سامنا مفاقی وزیر تلات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اسلام آباد میں موجود پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہنا ان کا یہ ہے کہ نون لیگ نے ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں اور جس طرح کے معاہدے انہوں نے دور اقتدار میں مختلف ممالک سے کیے اس سے ملک کو نقصان پانچا کوئی بھی محبے وطن انسان اس طرح کے معاہدے نہیں کر سکتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ مالی وسائل آپ بہت زیادہ وراثت پر چھوڑے گئے ہیں ان سے نمٹنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں ہے اور آپ کو اس طرح میں بھی دیکھنا ہوگا کہ خاص طور پر جب یہ کوویڈ ہوا ہے تو ہماری جتنی بھی سپلائی چین تھی یعنی کہ کسی چیز کی کم ہی نہیں ہوئی جو کہ بڑے اچھ اچھے ملکوں میں ایک کریسز ہو گیا تھا جس میں کہ آپ سٹورز میں جائیں تو آپ کو کچھ ملتا نہیں تھا بنیادی چیزیں جو ہیں جو آٹا ہے چینی ہے گھی ہے دودھ ہے سبزیاں ہیں یہ سبزیاں جو ہے تو اس میں کچھ موسمی حالات ایک وجہ ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے آٹا ہے تو اس میں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ باوجود اپوزیشن کے اور کے اس پروپیگنڈے کو کہ پنجاب جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں جو آٹا ہے وہی نو سو تیس نو سو چالیس روپے کا مل رہا ہے خیبر پوتن خواہ بلجستان چونکہ اتنی گندم اپنی جو ضرورت کی ہے وہ پیدا نہیں کرتے تو ان کو بھی وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہیں لیکن سندھ سندھ ایک ایسا صوبہ ہے جس نے کہ اپنی قیمتیں اپنی گندم ریلیز نہ کر کے آپ کو یاد ہوگا ہم نے مختلف پریس کانسیسز میں کہا تھا کہ وہ گندم ریلیز نہیں کر رہے اور وہ چھوڑ رہے ہیں اس کو نومبر دسمبر میں جبکہ اس پورے اس میں اور وہیں پہ سب سے زیادہ مہنگی آپ کو آٹا ملتا ہے تیرہ سو چودہ سو تو ایسی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس وقت حکومت سٹیپس لے رہی ہے اور پرائیم سٹر صاحب ہر ہفتے ایک میٹنگ کرتے ہیں یہ پرائیسز کے کنٹرول کی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے اس میں کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ ایک تو دیویویشن کی وجہ سے مہنگے ہو گئے تیل ہو گیا جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے وہ بجلی کیوں مہنگی ہوئی اس کا میں نے آپ کو ایک ایک خاکہ سا دے دیا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم یقین آپ کو دلاتے ہیں کہ ہم میں نہ تو ہم اس چیز کو برداشت کریں گے اور نہ ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے ہماری پوری کوشش ہوگی اور انشاءاللہ یہ چیزیں قیمتیں کم ہونا شروع ہوں گی سلام علیکم دو مدد سے سوالات تحیل یہ کہ میاں نواز جنگ کیا اپنے بات کی ان کی واپسی ہی لئے اب تک حکومتی سطح پر کیا اعتماد کیے گئے ہیں اور مجروری طور پر ابھی تک سٹیج کیا ہے کیونکہ بہت ساری باتیں اپوزیشن کی جانے سے کی جانئے ہیں میں حکومتی ورشنس پر جانا چاہوں گی دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی کہ چائنا کو ہم کیا برگام دے رہے ہیں سی بیک پر بات کر کے تو سی بیک آرکتنس جو ہے وہ قتم ہو چکا ہے ایک سو بیز لیل بھی بوڑیل ہو گئے اس کے پاس جو آثوریٹی کی کانون کے حصیت ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے تو آپ رہیں اس پر کانون سازی کی لئے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آرڈنس تھا وہ لیپس ہو گیا تھا میں میں اور ابھی بل جو ہے تو ہم نے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پندرہ سے بیس روز میں اس کو ہم پاس کرا لیں گے اب ظاہر ہے کہ میں یہی امید کروں گا کہ اپوزیشن حضب روایت ایک ایسا ماحول نہیں کریٹ کرے گی جس طرح وہ ہمیشہ کریٹ کرتے آئے ہیں چاہے وہ فیٹف ہو یا اور وہ قوانین جس میں کہ عوام کی بھلائی ہے ملک کی بھلائی ہے تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے اور یہ جو ہے تو یہ جو کانونی جو ایک سکم ہے وہ بھی دور ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اپوزیشن کا یہ کہنا کہ پہلی بات تو یہ کہ جی اپوزیشن کو تو ان کی تو اس معاملے پر بات ہی نہیں سننی چاہیے کیونکہ وہ تو اس کے مرکزی کردار ہیں عدالت ان کے بارے میں کیا کہہ چکی ہے ہم اپنی تحین پوری کوشش کر رہے ہیں ہم نے جو عدالتی احکامات کے مطابق ان کو وارنڈ بھی پہنچائے ہیں تھرور بیٹش ہائی کمی اپنے جو ہماری پاکستان کی ایمبیسی بھی ہے اور بلکہ اسے رپورٹ بھی مانگی گئی ہے کہ وہ ہمیں پیش کریں کہ اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے دیکھیں کئی ممالک کے ساتھ جسم برطانیہ ایک ہے ہماری ایکسٹریڈیشن کی کوئی ٹریٹی نہیں ہے بیکوز یہ وہی لوگ ہیں نا جن کو پتا تھا ان کے احساسے وہاں پہ تھے تو انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے احساسے ادھر ہیں تو یہ کیسے ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کریں گے اس ملک کے ساتھ امریکہ کے ساتھ یا دوبائی کے ساتھ اور ملکوں میں جہاں جہاں ان کے احساسے تھے یہی ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی فرن پولیسی کو بھی کمپرومائز کیا کیونکہ یہ انڈیپنڈنٹ پوزیشن لے ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے اپنے احساسے ان ملکوں میں تھے تو یہ جو قانونی ایک ایک گیپ ہے اس کو ظاہر ہے کہ ہم اپنے طریقے سے ہم اپنا وہ بھی ڈیپلومیٹک انفوز بھی استعمال کر رہے ہیں اور ہم اپنے جو لیگل ہماری جو آپشنز ہیں وہ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں بکوز میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک ملک جس کو کہ یہ معلوم ہو کہ اس کے جو 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 اپنی جو رہائش ہے جس ملک میں ہے جس کا وہ شہری ہے تو اس کے قوانین کا اترام کرنا چاہیے وہ شخص جو ہے تو یہاں کی عدالوں سے کنوکٹ ہو کے زمانت پہ وہاں پہ گیا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ کوپریٹ کریں پاکستان کے ساتھ کہ اگر کوئی ایسی شخصیات وہاں پہ ہیں جو کہ نہ صرف اس ملک میں مطلوب ہیں اپسکانڈر ہیں ان کو اس کو وہاں سے بھیجے کیونکہ جس کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کو تو فوراں جہاز پہ ڈال کے بھیج دیا جاتا ہے لیکن ایسے ملزمان جو کہ بڑے باثر ہوں ان کو جو ہے تو اس کے لیے بڑی مشکلات آتی ہیں تو یہ ہم نے اس کو اور آپ نے دیکھا ہوا کہ پرائم میسٹر صاحب نے جو اپنی تقریر کی تھی یونائٹڈ نیشن میں اس بات کا بھی اظہار انہوں نے انہوں نے کیا ہے وہاں پہ کہ وہ لوگ جو کہ غریب ممالک سے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں اور ایسے ملکوں میں وہاں پہ اپنی انویسمنٹس کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی عالمی برادی کو کوئی کوئی ایک وہ بنانا لحی عمل بنانا ہوگا جس سے کہ اس کی اس چیز کو ڈسکریج کیا جائے تو ہم تو ہر سطح پہ لگے ہوئے ہیں لیکن یہ اگر چاہتے ہیں تو اگر یہ جو اتنے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں ان کے جو یہ آ جاتے ہیں سکرات اور ان کے جتنے بھی یہ جو درباری سپوکس پرسنز ہیں تو یہ آ کے جو یہ بھاشن دیتے ہیں تو اسے پوچھنا چاہیے کہ جی آپ اس مسئلے کو ختم کیوں نہیں کرتے ہیں آپ قانون کے سامنے پیش ہو اس میں کونسی کوئی بڑی بحث ہے یہ تو یہ پوری جو بحث کریٹ انہوں نے کیا ہے بیانیاں اور یہ اب لسانیت پہ بھی یہ آ گئے ہیں کہ جاگ پنجاب اس قسم کی باتوں سے یہ تو ملک کے مفاد میں نہیں ہیں کہ جو ہمہانگی ہے جو بینل صوبائی ہمہانگی ہے یہ اس کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں تو یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی ہمیں آپ بھاشن نہ دیں آپ ہمیں بتائیں کہ جی آپ نے اگر اپنے آپ کو اتنا وہ سمجھا ہوا ہے جمبوریت پسند سمجھا ہوا ہے تو جمبوریت میں تو انصاف کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے تو آپ آئیں عدالت میں پیش ہوں پھر جو ہے تو دیکھیں گے کہ کیا ہوا سبی صاحب سبیتہ دوران وانی ٹائم میں اسے سبیتہ تو میانواز صاحب ملک سے پاہا ہے ان جو ملک کے اندر قیابت موجود ہے حضی عظم صاحب نے کل اجلاس بھی کیا ہے تو سیکنڈ پلین کیا ہے کہ ان کو گرفتہ کیا جائے گا تاریخ چلانے نہیں بھی جائے گی یا کیا سور کیا ہے یہ سوال تو یہ ہے دوسرا جو ایک آرڈنس آئی آئی سر سندھ کے حوالے سے آئی لینڈ آفارٹی بنائے رہے گا ہے تو سندھ کے اندر یہ تصور رہے کہ بفاق نے سندھ کے جزیوں پر قبضہ کیا ہے آیا کہ اس میں سندھ حکومت یا سندھ اسیمبلی شامل تھی آئی لینڈس کے مشوہ رہے ہیں دیکھیں یہ ہر چیز میں شامل رہے ہیں ان کے چیف سیکٹریز جب میٹنگ ہوتی ہے ہر اگین ہر ہفتے اس میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی منشاہ کے مطابق ان کی دانست میں ان کی انفارمیشن میں ہے کہ جو پروجیک کر رہے ہیں وہ کوئی عمران خان صاحب کچھ اپنے لیے تو ذاتی جاگی تو بنانی رہے ہیں وہ تو چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کنسٹرکشن اٹھے اور اس کے کنسٹرکشن کے ساتھ جو منسلک انڈسٹریز ہیں وہ بھی چلیں تو اس میں تو ان کو اچھی طرح خبر ہے لیکن ان کا پرابلم یہی تو ہم نے کوئیٹ میں بھی دیکھا کہ اندر آکے بلکل اگری کر جاتے ہیں اور جب باہر جاتے ہیں تو سیاست کرتے ہیں تو ایک تو ان کو بلکل پتا تھا دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ان کے خلاف کوئی کاراوائی ہوگی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لائن آرڈر کو برقرار رکھنا کسی بھی حکومت کا فرض ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ قانون کو مطلوب ہیں جن پر مقدمے ہیں جو انہوں نے کرپشن کی ہے جنہوں نے کہ ڈاکے ڈالے ہیں ان کو تو ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ آکے جو ہے تو اپنی ایک سیاسی ایکٹیویٹی کریں سیاسی ایکٹیویٹی کے پیچھے وہ نہیں چھپ سکتے اگر قانون سمجھتا ہے اور عدالتیں سمجھتی ہیں ان کو بالکل گرفتار کیا جائے گا اور گرفتار کیا جانا چاہیے اس لیے کہ ان پہ کوئی سیاسی مقدمات نہیں ہیں ان پہ کرپشن کے وہ ہیں الزامات ہیں اور کئیوں پہ تو ثابت بھی ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ شک موجودہ حکومت طریقی ایسی خوش قسمت حکومت ہے کہ جس کو اتنی کنویٹڈ آپوزشن ملی ہے لیکن آپ لوگ خود ہی عمام کو آج تک رلیف جو چاہ رہے بھی جو آپ پر بہتا کرتے ہیں وہ نہیں دے سکیں تو پھر ایک ہی ہاتھ رہیتا ہے آپوزشن کے آدمی مہنگائی کا اور جو جس طرح بھی سورتیار ہے تو کب تک آپ اس طرح توجہ دیں گے تاکہ اپوزشن کے پاس کچھ چیز رہ نہ جائے کہ وہ سکھوں پہ کیا چیز دیکھیں دیکھیں جہاں تک کہ اپوزشن کا تعلق ہے اگر ان کے ایک ہاتھ پہ آپ اگر چاند اور سورج بھی رکھ دینا تب بھی ان کی جو بقا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی بقا اسی میں ہیں کہ وہ بنیادی ان کی جو کرپشن کے کیسز ہیں اس پہ کوئی ان کو چھوٹ مل جائے اب جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے کہ حکومت نے جیسے آپ جانتے ہیں دیکھیں جی حکومت جتنی سبسیڈیز دیتی ہے وہ اس سے زیادہ ہم دے رہے ہیں لیکن یہ ایک ایسی بات ہے کہ جہاں جب آپ کے وسائل بڑے محدود ہو جب آپ کی مشکلات اتنے ہو آپ پہ کرز اتنے ہو تو آپ کے پاس گنجائش بہت کم رہتی ہے ہمیں نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام ہمیں پتا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے حوال سے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم چیزوں کو بلکل ہم نے کنٹرول بھی کیا ہے ایک مہنگائی ہے جس میں ہم دن رات کوشش ہی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ایسنشل آئیٹمز ہیں میں نے پچھلی پرس کونسل میں بھی کہا تھا پچھلے ہفتے کی کہ جو ایسنشل آئیٹمز ہیں اس کے لیے ہم کیا حکمت ملی ترطیب کریں کہ کم جو بنیادی چیزیں ہیں وہ عوام کو سستی ملیں آئیٹمز ہیں اب کیا جو ستی چیز چیز آئیٹمز بیانگ ستی بیانی رح پچھل کنسل پچھل ہز چیز پچھل چیز چیز حکمت جن پچھل رضا بھ بھ بارما اس پر پرس کانفرنسز بھی کی گئی بڑے بڑے دعوے بھی کیے گئے وہ ادیاد کی قیمتیں اپنی سدا پر تو واپس نہیں لیا جائے اپنی سدا جا سکتے ہیں کیلکہ اب آپ نے اس کو بھی ایک سیپٹ کرنے وہ جدہ دوری امیت میں آٹھ ادیاد کی قیمتیں چنہیں وہ بڑی ہیں یعنی حالیت جو ادیاد کی قیمتیں بڑی ہیں اپنی ٹیپس جو ہیں جو ٹیپس ساٹھ روپے کا مل رہا تھا اب وہ دو سو ہمچاس روپے کا مل رہا ہے ایک انجیکشن جو دو سو سہرہ روپے کا تھا وہ چھ سو ستانر روپے کا مل رہا ہے جینا تو کواکستان میں بہتی بڑا مشکل ہوا ہے چونکہ بھلے وہ گودشتہ گورومنٹ کے نئے یا موجودہ گورومنٹ کی قلقیاں ہیں لیکن امام پر بڑھنے ہو جائے رہا ہے اور ہر منیسٹر کے آنے کے بعد سب سے پہلے سٹکیئی ہوتا کے ادیاد کی قیمتوں میں اضافہ کرتے سکے ہیں اس حوالے سے کیا سٹیٹیجی جو ہے وہ گورومنٹ بنا رہی ہے کہ ہم اسلام ہم ہلت سیکٹر میں عوام کو تھوڑا سر بیٹ دے سکیں ان کی پریشانیوں کو تھوڑا ہلت سیکٹر نامائٹ کی اسلام کر سکیں کیونکہ سرکاری حضرکاروں کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہی ہیں اس کو آپ دیکھیں پولی چینک کو دیکھیں دیکھیں بلکل جو ادوائیات کے جہاں تک کے تعلق ہے اور یہ جو ریسنٹ کچھ ادوائیات جس میں آپ نے لیا کہ کچھ ادوائیات ہیں جس کی قیمتیں بڑی ہیں اس کا بیک گراؤن ہم نے شاید آپ کو یہاں پہ میں نے اور منسٹر ہیلتھ نے آکے بتایا بھی تھا کہ کچھ ایسی ادوائیات تھیں جو کہ بننا بند ہو گئی تھیں کیونکہ جو بنانے والے ہیں وہ یہ اس کو ان کی کسٹ بھی نہیں دیکھوار ہوتی تھی تو انہوں نے اس کو بنانا چھوڑ دیا تھا نتیجتاً کیا تھا کہ یا تو امپورٹ ہوتی تھی جو کہ اس سے زیادہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی تھی اور یا یہ تھی کہ ایسی کمپنیاں بنا رہی تھیں جس میں کہ ان کا کوئی پتہ نہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے کیا اس میں جو فارمولاز ہیں وہ ٹھیک ہیں نہیں ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے اور ادوائیات چونکہ آپ کو پتہ یہ صحت سے متعلقہ ہے تو ایسی ان کے لیے پرائسز انکریز کی ہیں لیکن میں اگر کہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جو پندر روپے کی تھی وہ دو سو پچاس کی ہو گئی ہے یہ دوائی جو ہے تو آپ تین چار سو روپے کی لے رہے تھے کیونکہ وہ یا امپورٹ تھی یا آپ دوسرے طریقوں سے لے رہے تھے تو اس لحاظ سے تو قیمتیں کم ہوئیں ان ادوائیات کو ہم نے ان کے لیے جو بنانے والے ہیں ان کے لیے ہم نے ایکسپڈیبل لیول پہ لے گئے کہ وہ بنا سکیں کہ کم از کم اس ملک میں بنے کہ ایزار محمدلہ بچے بلیک منی وہ جو ہے غلط طریقے سے جو لاتے ہیں سمگلنگ کی ثروہ لاتے ہیں تو اس کو روکا جائے تو اس لیے یہ بظاہر تو زیادہ ہوئی ہیں لیکن اس کے علاوہ اب میں دیکھیں میں آپ ہم آپ کہتے ہوں گے کہ آپ بار بار اس حکومت کی بات کرتے ہیں پچھلی حکومتوں کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک فیٹ ہے نا کہ ایک بندہ جو کہ ہر سال فیل آتا ہے ہو نہ اس کو آپ نے سکول بھیجا نہ کچھ کیا نہ کچھ کیا پھر آپ جو ہے جب وہ بیس سال کا ہو گیا ہے تیس سال کا ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں اس کو نوکری نہیں ملتی ہے اور وہ بننا بھی ڈپٹی کمیشنر ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نہیں کہیں گے بھئی اس کو کسی نے پڑھائے ہی نہیں ہے اس کو اپرچونٹی نہیں دی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کھیل کھیلا اس ملک کے ساتھ ادارے ہیں آپ دیکھیں بلکل مفروج ہوئے ہوئے ہیں کوئی چیز کام نہیں کرتی ہے بجلی کا سیکٹر ہے تو گیس کا سیکٹر ہے تو جو ائر لائن ہیں تو سٹیل میل ہے تو اور جتنی بھی آپ دیکھ لیں یہ کرتے کیا رہے ہیں ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی تو اس لیے یہ بتانا فرض ہے کہ کم از کم یہ آکے جو بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے تو جو تقریر کرتے ہیں پرس کارسز جو اسے پوچھے تو صحیح نہ کہ جی آپ کی تیس تیس سال حکومت رہی ہے آپ نے کیا کیا کہ آج جو ہے تو ہمارے سکول نہ ہیلتھ نہ ہماری ایجوکیشن ہماری جو انفرسٹرکچر ہے ادارے ہیں یہ سارے تباہ و برباد ہیں تو آپ لوگ کرتے کیا رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے لوگوں کی ہیومن ڈیبلیپنٹ کے لیے آپ نے اس ملک کو ایک آگے لے جانے کے لیے کیا کیا ہے اس دن تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ایشیا کا ٹائگر بنائیں گے ایشیا کا ٹائگر خواب میں بن جائے گا آپ نے حملی طور پر کیا کیا ہے صفر جو لوگ آتے ہیں ادھر باقی یہ جو پوزیشن کے خاص طور پر پی ایم ایل این نون کے ان کو شرم آنی چاہیے ان کو جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ان سے پوچھنا چاہیے آپ کو کہ جی آپ نے تیس سال کی پینتی سال کی حکومت میں آپ نے کیا کیا اس ملک کے لیے کہ آج سب کچھ کچھ ہر چیز ڈس فنکشنل ہے ٹھیک ہے ٹھینکیو وفاقی وزیرت اللہ تنشریہ سینیٹر شبلی فراز پریس کانپنس کر رہے تھے کہنا ان کا یہ ہے کہ عوام تک سستی ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں لیکن ہمیں ورراست میں بہت سارے مالی مسائل ملے ہیں ان پر قابو پانے میں کچھ وقت لگے گا ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کو انہوں نے شدید تنقید خاج نشانہ بنایا کہنا ان کا یہ تھا کہ ان کے لیڈر اب ایک نیا بیانیاں لے کر سامنے آئے ہیں جو ان کی اپنی جماعت میں بھی قابلے قبول دکھائی نہیں دیتا ہے فورن پالیسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس پر بھی کمپرمائز کیا اپنے دور حکومت میں صرف اور صرف اس لیے کہ جہاں جہاں جن جن ممالک میں ان کی اپنی جائداد موجود تھی انہوں نے وہاں پریسے اگریمنٹس کیے کہ اگر وہاں پاکستان کو لوٹنے کے بعد کوئی فرار ہو جائے تو اسے واپس لانے میں پریشانی ہو مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف دماغ کیے جا رہے ہیں گندم امپورٹ کی جا رہی ہے چینی امپورٹ کی جا رہی ہے اور ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ زخیرہ اندوزوں کی کمر توڑی جا سکے